اپنی خانکہ میں اکیلے تنہ تنہ بیٹے ہوئے ہیں مستھیں مسکورا رہے ہیں اچانک کچھے دل و دماغ کا حلم الیقین قسم کا ان کا ایک مورید آیا اور حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں خانکہ میں چاروں طرف نظر ڈال کر کچھ سونگنے کی کوشش کر رہا ہے حضرت محبوب الہی نے کہا بیٹا کیا سونگ رہے ہو کہا سرکار نہ کہیں پھول نظر آ رہا ہے نہ آگربتی نظر آ رہی ہے نہ لوبان کی چھلک مگر خوشبو اتنی پیاری آ رہی ہے کہ دل باغ باغ ہو جائے آخر یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے حضرت محبوب الہی نے اپنے قلے پہ رکھے ہوئے رمال کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا یہ کسی اتر کی خوشبو نہیں ہے یہ میرے رمال کی خوشبو کہا بیٹا اس رمال سے خوشبو آ رہی ہے اس نے سوچا کہ پیر صاحب کو بدنام کرنے کا بہترین موقع ہے اچھی کوالیٹی کا اتر لگا کر مریدوں کو فسانے کا جو یہ طریقہ نکالے ہیں آج ہم ان کو بدنام کرنے کا پیری پھلان اس نے کہا سرکار اگر کرم ہوتے یہ رمال مجھے دیتے گی حضرت محبوب الہی نظام الدین علیاء نے اپنے کاندھے کا رمال اتار کر اس مرید کو دے دیا وہ مسکراتا ہوا دربارے محبوب الہی سے نکلا ہے تھوڑی دیر اس کو ہواوں میں رکھا دھوپ میں رکھا کہ پشبو اڑ جائے گی مگر جیسے ہی ہواوں میں اس رمال کو پھیلایا تو بڑی بڑی بندیوں کی کھڑکیاں کھل گئیں اور لوگ گھروں کھڑکیوں سے سر نکال کر آواز دے رہے ہیں اب ایک کپڑے میں کون سی خوشبو لگایا ہے جو آسمان کی پلندی تک جا رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت غصے میں چھڑا کر وہ پانی کے پاس بیٹھے اور سابون لگا کر اس رمال کی خوشبو کو دھونے لگا کہ اس طرح بھی یہ خوشبو نکل جائے تاکہ میں لوگوں کو کہوں کہ پیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایترک کے خوشبو لگا کر اپنی کرامت دکھاتے لیکن جیسے ہی وہ خوشبو پانی میں مل کر نالوں سے بہنے لگی لوگ عورت مرد دروازے پھول کر گھروں سے نکال آئے کہ بھائی کیا دھو رہے ہو پورا علاقہ مشکبار ہو گیا ہے ذرا بول دیجئے نا زبان میں بھولی میں کوئی بہت زیادہ جبر آپ کے اپنے پر نہیں کر رہا ہوں کیا آپ سب مو ٹکتے رہے گھبرا کر بھینا ہوا رمال لے کر حضرتِ محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں پہنچا کہا حضور بہت اسٹینڈر کمپنی کا مال لگ رہا ہے بڑی کوشش کی کہ پانی میں دھو دھو مگر یہ دھولی نہیں خوشبو بلکہ اور بڑھ گئے محبوبِ الٰہی فرسے میں کھڑے ہو گئے کہا نادان تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں نے یہ ترکی خوشبو لگائی ہے نہیں قسم خدا کی میرے رمال میں جو خوشبو ہے یہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے یہ میرے نبی کے طلبوں کے پسینے کی خوشبو ہے وہ چھڑا ہوا انسان کہتا ہے کہ کہاں مدینہ کہاں دلی نبی کا پسینہ آیا کیسے اب سیمانچل والو چھونی والو جواب سنو وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت ہے میں روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر جب تک طبیعت میں آتا ہے میں اپنے نبی پر بغیر گنے ہوئے ترود پڑھتا ہوں کبھی نہیں گنتا کہ کتنا پڑھا روزانہ پڑھتا ہوں ایک دن مجھ کو بخار لگا اتنی شدت کا بخار کہ میں ترود پڑھ نہ سکا میں بستر پر جا کر بے سودھ لے دیا اچانک دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پر کوئی کھڑا جب میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے رونکے کھڑے ہو گئے میں کم کھبرا گیا کہ یہ چہرہ تو کسی اور کا نہیں یہ تو میرے نبی کا چہرہ یہ تو میرے رسول کا چہرہ یہ تو رحمت اللی العالمین کا چہرہ ہے میں کھبرا کر اٹھا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اور میرے دروازے پر میرے سرکار میرے نبی نے فرمایا نظام الدین تم روزانہ درود پڑھتے ہو میں گمبت خدرہ میں بیٹھ کر سنتا تھا لیکن آج اتنا دن چڑھ گیا تیرا درود نہیں پہنچا ہے تو بھئے اپنے درود کو لینے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا ہوں آپ ذرا سا یقین کرو چونی والو کہ آپ نے نبی کو یاد کیا تو نبی آپ کے دروازے پر آ گئے آپ نے رب کو یاد کیا تو اس کی رحمتیں آپ کے دروازے پر آ گئی نیتاؤں کو یاد کرتے ہو کون آپ کے دروازے پر آتا ہے دنیا داروں کو یاد کرتے ہو کون آپ کے دروازے پر آتا ہے کوئی آپ کا مسیحہ نہیں ہے سب کی نظریں آپ کی دولت پر پڑی ہے آپ کی عزت پر پڑی ہے آپ کے وقار پر پڑی ہے بس ایک رسولِ حاشمی ہے جو آپ کے لیے رو رہا ہے ایک رسولِ مکرم ہے جو آپ کے لئے آسو بہا رہا ہے اس دور حیات میں ہم نے مسجیدیں تو بنا لی ہیں ہم نے زندگی گزارنے کے تمام وسائل تو اکٹا کر لیا ہے کونسی فسلیٹی ہے زندگی کی جو ہمارے پاس نہیں ہے موبائل کے آلات ہمارے پاس ہیں انٹرنیٹ کے آلات ہمارے پاس ہیں دنیا کی تمام خوشحالی کے آلات ہمارے پاس ہیں مگر ہمارے پاس عبادت نہیں ہے ہمارے پاس رب کا خوف نہیں ہے ہمارے پاس نبی اکرم کی محبت نہیں ہے یاد رکھو دنیا کی ساری نعمتیں کٹھا کر لوگے مگر تم زیرو پوائنٹ پہ رہو گے اور مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت اگر لے لوگے تو زمین پر بھی چلو گے تو عرش پر تیرے قدموں کی تھمک محسوس کی جائے اے نارے تقدیر نارے رسل اصلاح معاشرہ کون فرد ازہت اصلاف ازہت مصطفیٰ یہ میرے تمیدی گفتگو تھے کئیسی زندگی ہم اور آپ گزارے یہ تو رب کا کرم ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالی ہمیں نوازتا ہے اور نواز رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی نوازتا رہے گا انشاءاللہ تعالی نوازتا رہے گا ہم کئیسی زندگی گزارے اللہ فرماتا ہے لوگو میں نے رسول بھیجا ہے تم میں یہ وہ رسول ہے جو دیو سے لے لو جسے منع کریں اسے چھو جو دیو سے لے لو جسے منع کریں اسے چھوڑ دو سمجھئے میری باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو کا ایک ایک صرف ایک صرف آپ کے حوالے کر رہا ہوں بچپن کا عالم ہے حضرت سیدہ دائی حلیمہ آئی اور میرے نبی کو گودھ لے کر دودھ پلانے اپنے گاؤں نے مور بنائیے گا چلنے لگی میں تقرید نہیں میں صرف سرسری طور پر آپ کو سمیت رہا ہوں چلنے لگی تو جو جانور ایک تم تھکا تھکا مرا مرا تھا نبی کو لے کر بیٹھی تو وہ ہوا سے بات کرنے لگا کیا بات صرف سرمت علیہ ہوا سے بات کرنے لگا جب سورج روشنی بکھیرنے لگا تو باطل کا ٹکڑا آ کر میرے نبی پر سایہ کر گیا ابھی آپ لوگ آنے رہے میرے کریم سایہ کر لی چھ مہینوں سے کسی بھی جانور کے تھن میں دودھ نہیں تھا نبی کو لے کر جیسے ہی اپنے گاؤں میں اتری تمام جانوروں کے تھن میں دودھ آ گیا حضرتِ حلیمہ نے دودھ ملا کر میرے سرکار کو جھولے پہ سلا دیا رات کو اٹھی آسمان پہ نظر گئی تو دیکھا چاند ایسے ہی سے کر رہا ہے خبرہ گئی قیامت تو نہیں آنے والی مگر میرے نبی کے جھولے پہ نظر پڑی سیدہ حلیمہ کی تو دیکھ رہی ہیں کہ مکہ کا یہ بچہ جیسے جیسے ہاتھ ہی لا رہا ہے ویسے ویسے آسمان کا چاند ہلتا ہے یہ سارا منظر دیکھا انہوں نے کل کا دین آیا اب یہیں پرچھونی والو اپنا حوصلہ سلامت رکھنا کل کا دین آیا پڑوس کی ایک عورت کلیجہ پیٹھنے ہوئے آئی پہن حلیمہ میں تو برباد ہو گئی میں تو تباہ ہو گئی میں مٹ گئی میں مر گئی کہا کیا ہوا پہن کہا جانتی ہو جب میں چھ مہینے کے حمل سے تھی میرے پیٹھ میں بچہ تھا تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد میں نے خوبصورت سب بیٹا جنم دیا آج وہ بیٹا تیرہ برس کا ہو گیا لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے اتنا بیمار ہے کہ آج تو آخری ہچکی لے رہا ہے اے حلیمہ تم تو گاؤں گاؤں گھونتی ہو اگر کوئی ڈاکٹر کا پتا ہو جو میرے مرتے ہوئے بچے کو زندہ کر دے تو پتا دے حضرت حلیمہ نے ایک منٹ آنکھ بند گیا ہے مکہ سے لے کر اپنے قبیلے تک کا سفر دیکھا ہے پتھنوں میں دودھ دیکھا ہے بادل کا سایا کرنا دیکھا ہے اپنی سواری کا تیز ہونا دیکھا ہے کنکروں پتھر کو چھپتے ہوئے دیکھا ہے ہواوں میں ڈالیوں کو ناشتے ہوئے دیکھا ہے آنکھیں بند کر کے ایک بار کہتی ہیں اے بہن ڈاکٹر کا پتا بعد میں لینا میں ایک چیز لا کر تمہیں دے رہی ہوں کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو دو چار قطرہ پلا دے میرا تاوہ ہے کہ سورج جوبنے سے پہلے تیرا بیٹا چلنے پھرنے لگے گا اور پاگل ہو گئی کہتی ہے بہن میرا بیٹا بستر میں چپک گیا ہے ہٹیوں کا ٹھانچہ بن گیا ہے وہ ہل نہیں پا رہا ہے اور چند قطرے پانی پی کر وہ زندہ کیسے ہو جائے گا کہا بہن تو لے کر تو جا حضرت حلیمہ گھر کے اندر گئی لگڑی کے پیالے میں ذرا سا پانی لے کر آئی ہے کہ لے جا کر اپنے بیٹے کو پھلا وہ عورت لے کر گئی ہے ابھی شام نہیں ہوئی ہے دو بہر کا وقت ہے عورت تن تن آتی ہوئی آتی ہے کہتی ہے بہن اس پانی میں کون سا جادو تو نے کیا تھا زندگی کا کون سا نسخہ رکھا تھا کیا کیا ہوا کہ چند قطرے مہینے بیٹے کو پھلایا جو مر چکا تھا شام ہونے کا انتظار کون کرتا ابھی میرا بیٹا اٹھ کر میدان میں کھیل لہا ہے اور تمہیں سلام کرنے آنے والا ہے میرا بیٹا آنے والا ہے ذرا بول دیں گے زبان اللہ آپ رابطہ نہیں کی لے گا میری زبان نہیں کھلے گی بول دیں گے محبت سے زبان اللہ میرا بیٹا دوڑ آج جانے مسیحہ ہمارا نعرِ رسالت اصلاحِ معاشرہ کون سرد حضرتِ اللہ صحف اللہ صحابہ جبلہ نعرِ استقبیر آپ سوچئے کہ رسول کے کلموں کا دھومن مل جائے تو مرا ہوا بچہ زندہ ہو جائے سبحانہ اور اگر رسول میرے کھر آجائے تو کیا ہوگا بولو بھائی اب میری تقریر سوئے کب تک پھٹکتے رہوں گے اسلام تمہیں پھٹکنے کے لیے نہیں لایا ہے پھٹکے ہوئے لوگوں کو راہے راستے لے تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے جس پیغمبر نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دیا ہے ابھی بھی زندہ نہیں ہوئی ہے میں جانتا ہوں مجھ کو کرتی میں لیے در گئے آپ جا کے قید و پاگل کتوں سے ہندوستان کا مسلمان کسی دھمکی سے نہیں درتا کس کی کسی کی دردتا نہیں درتا اس لیے کہ تم ہندوستان کو کسی اور نظریہ سے دیکھتے ہوگے ہندوستان کو ہم اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں تم سمجھتے ہوگے کہ تاج محل ہے اس لیے لوگ یہاں ہیں لال قلعہ ہے اس لیے ہم لوگ یہاں ہیں اب تاج محل ہم تھوکتے تو کتنے تاج محل بن جائے ہم پاؤں کی ٹھوکر مارتے تو کتنے لال قلعہ بن جائے ہماری عظمتوں سے نہ دیکھیں ہم وہ ہیں جس نے بھارت کو سمار دیا بابا باب بابا باب بھارت کو سمار دیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سمجھت ہے کہ آپ انڈین ہاں لوگ اپنا ادار کارٹ دکھاتے لوگ اپنا کوٹر کارٹ کوٹر آئیٹی دکھاتے آبے اثر کارٹ جالی نہیں ہو سکتا ہے کیا کہنا بہا کوٹر آئیڈی کارٹ جالی نہیں ہوگا جالی نہ ہو تو نیزا لوگ جتوے نہ کریں جالی نہ ہو تو نیتا لوگ جیتے ہی نہیں ہم تو ڈنگے کی چوٹ پر ڈلی میں بولتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے تھرم کے لوگ آباد ہیں ان کو بلاؤ اور پہچان پتر ادھار کارڈ کو مت مینو ہر قوم کو کہو کہ وہ اپنے تھرم کی کتاب سے ثابت کرے کہ وہ ہندوستان نانی مر جائے گی کوئی نہیں ثابت کر پائے گا لیکن ایک مسلمان ہے جو عالم نہیں مولانا نہیں بچہ بچہ قرآن پڑھ کر بتا دے گا کہ ہم ہندوستانی ہیں قرآن پڑھ کر بتا دے گا آپ بولو گے مولانا قرآن پڑھ کے کیسے بتا دے گا لفظ ہندوستان تو قرآن میں آیا نہیں تو یہی مذہب سے دوری ہے میں چونی میں آیا میرا انتقال ہو گیا میں اپنے آپ کو آپ کو بولوں گا تو ڈر جائے گا کہ مولانا میرے مرنے کی بات کرنا اس لئے میں اپنے مرنے کی بات کرنا میرا انتقال ہو گیا ہنگنا با بھر پا امام صاحب نے صدارت کی لوگوں نے غسل دیا کفن پہنایا نماز جنازہ ہو گیا لے کر چلے نقیب صاحب مجھ کو قبرستان قبر میں لٹا دیا اتر اور کافور سے قبر کو بھٹا دیا لکڑی لگا دی گئی اب امام صاحب نے کہا مسلمانوں مٹی دو جیسے ہی امام صاحب نے کہا مٹی دو ویسے ہی ہر مسلمان قرآن پڑھنے لگا ہر مسلمان قرآن پڑھنے لگا اے دنیا والو ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہم اسی مٹی میں جا رہے ہیں اور چھوڑنے والے نہیں ہیں قیامت کے دن کمارہ اسی بھارت کی مٹی سے ہم زندہ ہو کرو اے دارِ تکبیر اے دارِ رسالہ اسفتِ قرآن اسفتِ اسلام اس لئے درو مات جو تاجمل کے چکر میں ہے وہ تاجمل کے چکر میں ہے ہمیں تو ہندوستان اس لئے پیارا ہے کہ یہ خدا کو مہتب ہو سبحان اللہ بولو مکہ مدینہ دو محترم لفظ ہے کے نہیں ہے مکہ مدینہ لفظ آتے ہیں دل ایک کم باگ باگ ہو جاتا ہے مگر آپ کو بتاؤں مکہ مدینہ ہے اپنی جگہ پر قرار افضل ہے مکہ میں کعبہ ہے مدینہ میں نبی کا روزہ اگر ہمارا بھارت میں تو ہے پہلی آزان دنیا میں زمین پر مکہ میں نہیں ہوئی مدینہ میں نہیں ہوئی بلکہ زمین پر سب سے پہلی بار اگر اللہ اکبر کہا گیا تو وہ میرا ہندوستان ہے سبحان اللہ سبحان بولیے 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 میں محنت کروں آپ سے نہیں کروانگا یہ ہوگا نہیں پہلی بار اللہ اکبرلہ پڑھا گیا ہندوستان میں لا الہ الا اللہ پہلی بار ہندوستان میں پہلا قیام ہندوستان میں پہلا رکو ہندوستان میں پہلا سجدہ ہندوستان میں پہلی نماز ہندوستان میں اللہ کا نبی سب سے پہلی بار ہندوستان میں اور ہندوستان میں نبی کی بات چھوڑو زمین پر پہلا انسان آیا تو کسی دنیا کے اور ملک میں نہیں بلکہ اسی ہندوستان میں آیا جس کا نام آدم تھا اس لئے ہندوستان ہم کو پیارا ہے ایڈوانی جی پہلے کہتے تھے کہ جو بھارت کا دھرم ہے پہلا دھرم کوئی دھرم سب کا ہونا چاہیے تو میں نے ان کے بل مقابل ڈیویڈ میں کہا تھا کہ میں ایڈوانی جی آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ جو بھارت کا سب سے پرانا دھرم ہے سب آدمی کو اسی دھرم کو اپنا لینا چاہیے ایڈوانی جی ہل گئے مولانا کیا کہہ رہے ہو کہ بھارت کے دیاس وڑھ ہندوستان کا پہلا دھرم لا الہ الا اللہ ہے اب اسے پڑھتے ہیں چل تو بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ سوچا ہی بند کرتی کبھی یہ جملہ کہنا ہی چھوڑ دیا ہم کئیسی زندگی گزارے کہ ہماری دنیا بھی سبر جائے ہماری آقبت بھی سبر جائے ضروری ہے کہ نہیں مسجد بنا لی کہہ ٹیم نماز بڑھتے جمہ جمہ جاؤ گے دو رکعت پڑھو گے اتنی تیزی میں مسجد سے بھاگو گے کہ پتہ نہیں کس کا جھوٹا پہن لیا کس کی چپل پہن لیا اور باہر نکلو گے تو لے امام صاحب دے امام صاحب دے موزن دے مولا مولانا نے عیشہ کر دیا مولانا نے عیشہ کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں میری باتوں کا برا مت منائی ہے ایک ہزار آدمی ہو مسجد میں تم اماموں پر مولویوں پر تنقید کر رہے ہو یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئے بیان کر رہا ہے پیٹ پیچھے برائی بیان کر رہا ہے اگر آئین نماز کے وقت میں مولانا کا وضوح ٹوٹ جائے جب تم میں کوئی عیشہ ہے جو مسلحہ پر جا کر چارے کے سماعت پڑھا دے دوسرے کا مو دیکھنے لگا تو جا تو جا اب پورا گاؤں مل کر جو کام نہیں کر سکتا اکیلا وہ مسجد کا امام کر رہا ہے اور آت دھوکر اسی کے پیچھے پڑھے ہو اماموں کو بھی ویسا ہونا پڑھے گا نماز کا وقت ہو گئے اب آدار میں چاہتی رہے ازان ہو رہی ہے مائک پہ گھوم رہے ہیں قوم پہ غلط اثر پڑھے گا ہم اگر سدھیں گے تو ہمیں دیکھ کر ہماری قوم سدھر سکتا بولیے زبان اللہ بولیے اب دیکھئے میں کیسے سنا ہوں زندگی کتاب ہوں مگر زبان اللہ بولیے کیا بولیے گا ہم بڑھواتے ہیں کم سے کم زندگی میں ایک رات کو ایسی آئے کہ قیامت میں خرشتے گواہی دے کے مولا ایک رات میرے بندوں نے زبان اللہ کہا تھا یہ گواہی تو ہو جائے ہمارے اور آپ کے لئے یہی کیا کم ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ اتنے بنے گار ہونے کے باوجود بھی خوش قسمت تھا اب موڈ بنایا ہے میرے نبی کے پوری حدیث کا ترجمہ سوئے گا نقیب جلسہ صاحب شیر مت سوچیے میری اندہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں ایک آدمی کا عمل وزن ہوگا دیکھتا ہوں آپ نیٹ ورک میں ہے ایک آدمی کا عمل وزن ہوگا ننانوے نیکی اور ایک گناہ ہوگا نیٹ ورک میں نہیں ہے ورنہ ننانوے نیکی سن کر تو سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں معمولی بات ہے ننانوے نیکی میں تو بہت تجربہ رکھتا ہوں نا ایک جگہ گیا نکا پڑھانے دوستوں نے حضرت نوشہ کو کہا گئے بزرگوں سے سنا ہے کہ قبول کرنے سے پہلے درود پڑھ لینے سے رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے تو نوشہ بولا میں بھی پڑھ لوں تو نوجوانوں نے مزاق بڑھا کے ساتھ پھر درود یاد بھی ہے کہ پڑھ لوگے تو نوشہ بولتا ہاں یاد ہے کہا دھیرے سے کان میں سناو میں بغیلی میں بیٹھ کے لکھ رہا کہا سناو درود کیا ہے تو نوشہ جانتے ہیں کہ درود پڑھتا ہے اللہم لکا سنتو بکامنتو علا رزقے کا امتر اللہ بچائے ہم لوگوں کو آپ پر چھو